حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت عبی بن قاب ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے کاری شمار ہوتے تھے سب سے بڑے آری شمار ہوتے تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے کاری تھے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ عبی یہ جو اللہ تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس تقوی کا کیا مطلب ہے کہ حضرت آپ کبھی ایسے راستے سے گزریں جو بہت تنگ ہے اور دونوں طرف اس کے جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں گزرنے کا راستہ انتہائی تنگ ہے تو فرمایا ہاں میں گزراؤں اسے راستوں سے جو بہت تنگ ہیں دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں تو فرمایا لگی آپ کیسے گزرتے ہیں کہ ایسے گزرتا ہوں کہ ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں ادھر دھیان کرتا ہوں کہ کہیں ادھر نہ دامن اُلج جائے لہذا پورے ہوش و حواس کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ چوکننا ہو کر اس راستے سے گزرتا ہوں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے تو حضرت عبی بن قعف فرمانے لگے حضرت یہی تو تقوی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے ہوئے زبان کو اللہ کی نافرمانی سے غیبت سے جھوٹ سے دل آزاری سے بچاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو حرامکاری فہاشی اوریانی اور بدکاری اور برائی سے بچاتے ہوئے اپنے کانوں کو میوزک سے اور غیبت کے الفاظ کو سننے سے اور ہر برائی سے غیر محرم کی بلا عذر آواز کو سننے سے بچاتے ہوئے اور اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہوئے اپنے پیٹ کو حرام لکمیں اور حرام گھونٹ سے بچاتے ہوئے زندگی گزر جائیں یہی تقوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والوں متقی بن کر زندگی گزارنا یا اللہ تقویٰ کہاں سے لائیں کون سی دکان سے ملے گا کون سی منڈی سے ملے گا کون سی بازار سے ملے گا اللہ کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ رہو خود ہی متقی ہو جاؤ گے تقویٰ کوئی سبق نہیں ہے جو کتاب سے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے تقویٰ ایک نور ہے جب وہ دل میں آ جائے تو انسان کو گناہوں سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پاخانے سے نفرت ہوتی ہے پاخانے سے نفرت دلانے کے لئے کہنا پڑتا ہے پاخانہ گندہ ہوتا ہے پاخانہ بدبودار ہوتا ہے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے پاخانہ بہت برا ہوتا ہے کبھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے پاخانے سے ہر کوئی بچتا ہے اس لئے کہ تبعن اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اس کی گھن اور اس کی نفرت پیدا کر دی ہے بس جب تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے اسے بدنظری سے نفرت ہو جاتی ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے اسے گالیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اسے بے سبری سے نفرت ہو جاتی ہے اسے زنا سے نفرت ہو جاتی ہے حرام کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اسے اوروں کی دل آزاری سے نفرت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دل آزاری سے ماں باپ کی نافرمانی سے اسے نفرت ہو جاتی ہے اس کا دل کھشتا ہے جو ازان سنتا ہے نماز کی طرف اِذَا مَا دَعَا دَعِيكُمْ قُمْتُ مُسْرِعًا جب تیرا پکارنے والا موزن پکارتا ہے اے اللہ میں بے خود ہو کر بے قرار ہو کر تیرے گھر کی طرف بھاگتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بولایا ہے تقوی کا نور آتا ہے نماز کی طرف دل کھچے گا قرآن کی طرف دل کھچے گا ذکر کی طرف دل کھچے گا دین کی محنت کی طرف دل کھچے گا آپ دیکھیں کہیں کہیں آپ نے سنا کسی صحابی کی وصولی کے لیے صحابہ کی جماعت اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہو او بھئی تین دن لگا لو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چاروں پہنچے ہوئے ہیں ایک صحابی کے دروازے پہ دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں وہ نکل ہی نہیں رہا اب وہ نکل کے کہہ رہا ہے کہ جی میں جانی سکتا میری بیوی بیمار ہے میں جانی سکتا میں گھر میں اکیلہ ہوں میں جانی سکتا میرے بچے بیمار ہیں میں جانی سکتا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں جانی سکتا میرے بھائی کی شادی ہے میں جانی سکتا میری پھوپی ذات بہن کی شادی ہے کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوکے اس کا ذہن بنا رہے ہوں اور اس کی وصولی کر رہے ہوں کیوں تقوی کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو وصول کرنا نہیں پڑتا وہ اپنے سر کو اپنے سر کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے کہ اے اللہ خدمت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے تجھے راضی کرنا